السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے 23 اکتوبر اپنے محضبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے یوگی حکومت نے فیض آباد ریلوے جنگشن کا نام بدل دیا اتر پردیش میں اگلے سال اسمبری انتخابات ہونے والے ہیں اور اسی کڑی میں ریاستی حکومت نے فیض آباد ریلوے جنگشن کا نام بدل کر آیود دھیا کینٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اتر پردیش میں یوگی حکومت کے قیام کے بعد کئی ازلہ کے نام تبدیل کیے جا چکے ہیں ریاست کی یوگی حکومت نے ریاست میں حکومت کے قیام کے ایک سال بعد فیض آباد زلے کا نام آیود دھیا رکھ دیا تھا اس کے بعد ریاستی حکومت نے پورے آیود دھیا زلے میں گوشت اور شراب کی فروخت پر پابندی لگا دی تھی اس سے پہلے آیود دھیا کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں گوشت اور شراب پر پابندی آئی تھی اس کے ساتھ ہی بی جے پی حکومت نے اتر پردیش میں مغل سرائے کا نام بدل کر دین دیال اپاد دھیائے نگر رکھ دیا تھا واضح رہے کہ ریاست کے ساہران پرزلے میں واقع دیوبن کا نام بدل کر دیوبندر کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے مقامی ایمیلے کور برجیش سنگھ اور دیگر مقامی بی جے پی لیڈران نے کئی بار یہ مطالبہ کیا ہے ہندو شدت پسند تنظی میں حکومت پر دیوبن کا نام تبدیل کرنے کے لیے کافی عرصے سے دباؤ ڈال رکھی ہیں ہندو مذہبی پیشوا کی اقلیتوں کو دھمکی چھتیزگڑ کے سرگو جازلے میں یکو مکتوبر کو ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی یہ مظاہرہ مبینہ طور پر ہندووں کے عیسائی مذہب میں جبرن دھرم پریورتن میں اضافے کے خلاف تھا اس ریلی میں بی جے پی کے کئی سینئر لیڈر شامل ہوئے تھے ریلی میں ہندو مذہبی پیشوا پرتیمانن نے ان مبینہ جبرن تبدیلی مذہب میں شامل اقلیتوں کو نشانہ بنا کر ان کے قتل کا مطالبہ کیا ہندو مذہبی پیشوا نے کہا کہ میں سنت ہوں میں پرواہ نہیں کرتا میں آپ کو واضح بتاؤں گا گھر پر لاتھی رکھو ہمارے گاؤں میں لوگ کلہاری رکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں لوگ کلہاری رکھتے ہیں وہ کلہاری کیوں رکھتے ہیں تبدیلی مذہب کے لیے جو بھی آئے اس کا سر جسم سے الگ کر دو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کے گھر گلی پڑوز گاؤں میں آئے اسے معاف نہیں کرنا ہے اس دوران چھتیز گھڑ میں بی جے پی کے باہر سر لیڈر اور بی جے پی ترجمان انوراک سنگ دیو منچ پر موجود تھے ادھر دوسری طرف کانگریس کی چھتیز گھڑ اکائی کے رابطہ عامہ کے سربراہ سوشیل شکلہ نے دیوائر کو بتایا کہ بی جے پی صرف یہ جانتی ہے کہ نفرت کیسے پھیلانی ہے جو آسان کام ہے بی جے پی کے لیے ہم آہنگی کو یقینی بنانا مشکل کام ہے فسادات کی ریپورٹ داخل نہ کرنے پر دہلی پولیس کی سرزنش دہلی فسادات کی ریپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت نے دہلی پولیس کمیشنر کی سرزنش کی ہے عدالت نے کمیشنر سے وضاحت مانگی ہے کہ ان کے خلاف خانون کے مطابق مناسب کارروائی کیوں نہ کی جائے اس نے یہ وضاحت مرکزی وزارت داخلہ سیکریٹری کی معارفت مانگی ہے مجسٹریٹ ارون کمار گرگ نے اس بات پر غور کیا کہ جانچ افسر اور استغاثہ نے بہت حلا پروہ طریقے سے اسٹیکی مانگ کی تھی اس کے بعد پولیس پر پچیس ستمبر کو پانچ ہزار روپے کا جرمانہ لگایا گیا تھا ساتھ ہی کمیشنر کو اس کی جانچ کرنے کو کہا تھا حکم کے تقریباً ایک مہینے بعد 21 اکتوبر کو مجسٹریٹ نے پولیس پر لگائے گئے جرمانے کو معاف کر دیا تھا لیکن اس پر دھیان دیا کہ کمیشنر کی طرف سے کوئی ریپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے مجسٹریٹ نے دہلی پولیس کمیشنر کے علاوہ ڈی سی پی کو بھی آگا کیا کہ اگر جانچ افسر فسادات کے معاملے میں دیئے گئے احکامات پر عمل کے تعلق سے اسٹیکی مانگ کرتے ہیں تو ان پر ذاتی طور پر جرمانہ لگائے جانے کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں تقسیم ہن نے اردو کا منظرنامہ یک سر تبدیل کر دیا تقسیم ہن کے بعد کے اردو عدب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تقسیم نے سماعت سیاست اور تہذیب پر جو اثرات مرتب کیے اس کا گہرہ مطالعہ کیا جائے ان خیالات کا اظہار شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے زیر احتمام آن لائن بین الاقوامی توسیع خطبے میں پریسٹن یونیورسٹی نیو جرسی امریکہ کے استاز ڈاکٹر فوزیہ فاروقی نے اردو شاعری کی تقسیم کے بعد کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کیا جامعہ کے شعبہ اردو کی طرف سے جاری کردہ ریلیز کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس ثانیہ نے اردو کا سارا منظرنامہ ہی سرے سے بدل دیا تقسیم سے قبل اردو زبان کا قاری ایک وسیع دنیا کا باشندہ تھا لیکن اس کے بعد اس کا دائرہ سکڑ گیا انہوں نے مزید کہا کہ نئے سیاسی نظام اور ہجرت کے نتیجے میں پیدا شدہ عدب پر کرب خوف اور تنہائی کی فضا چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے گڑگاؤں میں پھر نمازیوں کو تشدد کا سامنا بجرنگیوں نے لگایا جیشری رام کا نعرہ گڑگاؤں کے سیکٹر ٹویلو اے میں ایک ذاتی زمین پر پر امن طریقے سے نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو ایک حجوم کا سامنا کرنا پڑا جو مبینہ طور پر بجرنگ دل کے کارکنان پر مشتمل تھا حجوم نے جیشری رام کے نعرے لگائے اس سے علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب سیکٹر سینتالیس میں ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب سرکاری زمین پر کھلے میں نماز پڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی مقامی وکیل کلبہشن بھاردواج بھی نماز کی مخالفت کرنے والوں میں شامل تھے جنہوں نے پولیس والوں سے بحث کی بی جے پی کے سابق رہنما بھاردواج نے جامعہ ملیا شوٹر کی نمائندگی کی جسے گڑگاؤں پولیس نے فرقہ وارانہ تقریر کرنے پر گرفتار کیا تھا پولیس کی طرف سے یقین دہانی کے بعد بھیڑ منتشر ہو گئی نیوز ایجنسی این آئی نے گدشتہ ہفتے ایس ای پی آمن یادو کو بتایا تھا کہ اس معاملے میں مکینوں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی حل نہیں ملا ہے لکھیم پور کھیری تشدد مرکزی وزیر کے بیٹے کو گرفتار کرنے والے ایس آئی ٹی چیف کا تبادلہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے لکھیم پور واقعے کی جانش کرنے والے ایس آئی ٹی چیف اوپیندر اگروال سمیت چھے آئی پی ایس افسروں کا تبادلہ کر دیا ہے حالانکہ پولیس ڈی جی پی مکل گویل نے کہا کہ اوپیندر اگروال ایس آئی ٹی کے چیف بنے رہیں گے جمعہ کو ٹرانسفر کیے گئے افسروں میں تین ان اسپکٹر جنرل رینگ کے اور تین ڈپٹی اسپکٹر جنرل رینگ کے ہیں واضح رہے کہ ریاستی حکومت کے ذریعے لکھیم پور تشدد کی جانش کے لیے خصوصی جانش ٹیم کی تشکیل کی گئی تھی جس میں چار کساروں سمیت آٹھ لوگ مارے گئے تھے عوام کو ڈنڈے سے ہاک نہ چاہتی ہے بی جی پی سرکار مرکزی حکومت کے ذریعے منظور کردہ تین ذری قوانین کے خلاف کسان گدشتہ کئی مہینوں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں اسی موضوع پر بات چیت کرتے ہوئے راکش ٹکیت نے وی جی پی کے بارے میں کہا کہ سرکار عوام کو ڈنڈے سے ہاک نہ چاہتی ہے نیوز ٹوانٹی فور چینل کے ساتھ بات چیت میں انکر نے کسان لیڈر ٹکیت سے پوچھا کہ کیا کسان آندولن کا کوئی حل نکل سکتا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہم سے بات چیت کرے جو کسانوں کی فصل آدھے دام پر بک رہی ہے اس کو لے کر ایم ایس پی قانون بنے ٹکیت نے کہا یہ ملک کیسے بچے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اس کو لے کر تمام اہل وطن کو آگے آنا چاہیے انکر نے پوچھا کیا آپ بغیر شرط سرکار سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اس پر ٹکیت نے کہا کہ ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن سرکار شرط لگا کر بات چیت کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنا رخ پیش کرنا چاہیے اور ہم ان کے سامنے اپنا نقطے نظر رکھیں گے باہر سڑک پر تماشا کیوں بنایا جائے جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر رام لیلہ میدان میں احتجاج کی اجازت دے دی جائے تو کیا آپ سڑک خالی کر دیں گے اس پر ٹکیت نے کہا کہ اس موضوع سے متعلق ہم سینک تک کسان مورچے کے درمیان مشورہ کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم بھی سپریم کورٹ کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی قومی خبروں کا اختتام ہوا تھمنیل پر ٹش کرتے ہوئے آج کے عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں